کیا آپ کسی میٹس پروفیسر کو جانتے ہیں جس نے سو بلین ڈالر سے زیادہ پیسے کمائے ہو اور وہ بھی بینہ کسی فنڈامنٹل انیلیسس کے صرف میٹس کا یوز کر کے آپ سوچو گے یہ انسان کوئی ہولی وڈ مووی کا کریکٹر ہوگا لیکن یہ انسان ریل ہے اور ان کا نام ہے جم سائمنز موڈرن فائنائنس کی ہسٹری کے سب سے مہان ٹریڈر اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ان کے جیون کی کہانی اور کیسے انہوں نے یہ سارے مقام حاصل کی سال انیس سو ارتیس میں ان کا جنب ہوا ایک جووش امریکن میڈل کلاس فیملی میں جم سائمنز میٹس سے بچپن سے ہی پیار کرتے تھے انہوں نے کامپلیکس میٹس پرابلمز کو تین سال کے عمر سے ہی سولو کرنا سٹارٹ کر دیا تھا ایک تین سال کے بچے کے لیے یہ کرنا ان کے جینئس لیول کے انٹیلیجنس کا پرمان تھا اس لیے ہائی سکول کمپلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے ایم آئی ٹی جا کر میٹس پڑھنا پرفر کرا انہیں یہ سمجھنے میں بہت مزا آتا تھا کس طرح میٹس کے سارے فارمولاز ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں پوری میتمیٹکس کی دنیا ہوں ان کے دوست انہیں کالج کے پارکس میں آنکھیں بند کر کے کامپلیکس میٹس پرابلمز کو دماغ میں سولو کرتے ہوئے اقصہ دیکھا کرتے تھے ایم آئی ٹی سے اپنی ساری اکیڈمک اچیومنٹس کو اکھٹا کر کے انہوں نے بورکلی یونیورسٹی سے بس دو سال میں اپنی پی ایش ڈی بھی کمپلیٹ کریں یہ اچیومنٹ ان کے لیے کافی تھی ہاورڈ یونیورسٹی میں میٹس پروفیسر کی پوسٹ پانے کے لیے وہ ایک پاپیلر پروفیسر تھے ہاورڈ میں کیونکہ وہ ایک بہت ہی ہمبل انسان تھے اور ان کا پڑھانے کا طریقہ انفارمل فرنڈلی اور کیشول تھا لیکن کچھ سالوں کے بعد سائمنز ٹیچنگ کی زندگی سے بھی بور ہو چکے تھے کیونکہ ان کی زندگی ایک ہی پیٹرن میں چل رہی تھی اور انہیں زندگی سے ایک نیا چیلنج چاہیے تھا انیس سو چونسٹھ میں انہیں افسر ملا اور وہ موقع ملتے ہی اس پر کوت پڑے ان کو ہائر کرا امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس گروپ اس کا نام تھا آئی ڈی اے جس میں انہوں نے کولڈ وار میں امریکہ کی مدد کری آئی ڈی اے کا مطلب ہے انسٹیٹیوٹ ڈیفنس اینالیسس جو ہائر کرتی تھی میتھمیٹیشنز کو سوویت سپائی کوڈز کو بریک کرنے کے لیے اس سمائے آئی ڈی اے کو کوئی سفلتہ نہیں مل رہی تھی اور وہ سوویتز کے سپائی کوڈز کو بریک نہیں کر پا رہے تھے اس سفلتہ کی کمی کے کارن انہوں نے ڈیسائیڈ کرا سائمنز جیسے لوگوں کو ہائر کرنا جنہیں کوڈ کراکنگ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا لیکن جن کے پاس جینیس لیول کا برین پاور تھا آئی ڈی اے میں سائمنز نے سیکھا میکس کے موڈلز کے تھو پیٹرنز کو انٹرپریٹ کرنا ایسے ڈیٹا میں جس میں کوئی میننگ نہ دکھائی دی رہی ہو اور یہیں سائمنز نے ڈیولپ کیا الٹرا فاسٹ کوڈ بریکنگ الگوریتم اس کی وجہ سے جن سائمنز ایک سپر سٹار بن گئے آئی ڈی اے اور کوڈ بریکنگ کمیونیٹی میں لیکن یہ سکسس سائمنز کی مہتو کانچھا کے لیے کافی نہیں تھی انہیں اور بڑے میتھمیٹیکل چیلنج چاہیے تھے اور بڑے کوڈ چاہیے تھے بریک کرنے کے لیے آئی ڈی اے میں کوڈ بریک کرتے ٹائم سائمنز اپنے فری ٹائم میں فنینشل مارکٹس کو بھی منٹر کرتے تھے پیسے کمانے کے لیے تکپر سائمنز سٹاک مارکٹس سے پیسے کمانے کے میتھرز کو گھوننے لگے اپنے نمبرز کے ٹائلنٹ کو یوز کر کے سائمنز سٹاک مارکٹ کو کرنے کی کوشش میں جھوٹ گئے اس سمیں جو میتھرز سٹاک مارکٹ میں یوز ہوتے تھے جیسے کی کمپنی کی ارننگز یا پھر کورپورٹ نیوز انہیں چھوڑ کر سائمنز مارکٹ کو ایک بلکل ہی الگ نظریہ سے دیکھنے لگے وہ مارکٹ کو اسی طرح دیکھنے لگے جس طرح وہ میٹس کو دیکھتے تھے انہوں نے ایک میتھرڈ ڈیولپ کیا جو سٹاکز کے مومنٹ اور پاسٹ کے ڈیٹا کو کلیکٹ کر کے ان کے بیسز پہ مارکٹ کے مومنٹ کو پریڈکٹ کرنے لگے انہوں نے تھیوری دی کہ مارکٹ میں آٹھ انڈرلائنگ سٹیٹس ہوتے ہیں اور ان کے حساب سے یہ سٹیٹس کیوں ہوتے ہیں یہ ایمپورٹنٹ نہیں تھا ان کے الگوریتم کا کام تھا ان سٹیٹس کو بس اپزرور کرنا اور اس اپزرورنس کے بیسز پہ پریڈنگ ڈیسیزن لینا یہ اپروچ ایک ریولیوشنری اپروچ تھا اس سمائی کے حساب سے 1968 میں اپنے کالیکٹس کو یہ بولنے کے بعد کہ وہ ویتنام وار کو اپوس کرتے ہیں سائیمنز کو آئی ڈی اے کی جوب سے نکال دیا گیا تب وہ تیس سال کے تھے نراش ہو کر سائیمنز اپنی ٹیچنگ جوب میں واپس چلے گئے لیکن اس بار وہ سٹونی بروکس یونیورسٹی میں پڑھانے لگے جو کی نیو یوک میں ہے تاکہ وہ وارل سٹریٹ کے بھی نزدیک رہ سکیں اب سائیمنز پیسے کمانے میں انٹرسٹڈ تھے وہ بہت سارا پیسہ کمانا چاہتے تھے دس سال سٹونی بروکس یونیورسٹی میں پڑھانے کے بعد چیلیس سال کی عمر میں انہوں نے اپنی جوب چھوڑ دی اور اپنا پہلا ہیچ فنڈ سٹارٹ کیا جس کا نام تھا مونی میٹرکس وہ ہیڈن پیٹرنز ڈھوڑنا چاہتے تھے مارکٹ میں اپنی میٹھ پاور کا یوز کر کے ان کا پہلا موف تھا اپنے ایک پرانے دوست کو انوائٹ کرنا آئی ڈی اے سے جن کا نام تھا لینرڈ بوم بوم بھی ایک میٹھ جینئس تھے اور کرییٹر تھے فیمس بوم ویلچ الگوریدم کے جو کی سائیمنز کے ہیچ فنڈ کی سفلتہ کا بہت بڑا کارن بنا بوم کا الگوریدم کام کرتا تھا پریڈکشن کر کے انیلائز کر کے چین آف ایونٹس کو اور ان کی صحیح ہونے کی پروبائیبیلٹیز کو یہ الگوریدم بھوشے میں بھی بہت مہتوپوند ثابت ہوا آج کے وائس ریکوگنیشن ٹیکنولوجی اور یہاں تک کی گوگل کے سرچ انجن کے ڈیولپمنٹ میں بھی سائیمنز اور بوم نے یہ پتہ لگا لیا کہ ایسا پریڈکٹیو موڈل بہت کامدار ہو سکتا ہے فائننشل مارکٹس میں یہ بات تھی 1989 کی ڈیجیٹل ٹریڈنگ کے جمانے سے پہلے کی تو ڈیٹا کو میجر کرنے کے لئے انہیں جرورت پڑی بہت سارے پیپر گرافز اور چارٹس کی جنہیں وہ دیوار پر لگا کے انیلائز کرتے تھے اپنے چھوٹے سے آف اس میں انہوں نے اپنے الگوریدم کو یوز کرنا سٹارٹ کیا سب سے پہلے کرنسی مارکٹ میں اور امیڈیٹلی انہوں نے بہت سارے پیسے کمانے سٹارٹ کر دی ایک دن سائمنز اور بوم ایک بیچ پر ریلاکس کر رہے تھے اور اچانک بوم کو سگنل ملا کہ الگوریدم کے حساب سے بریٹش پاؤنڈ اوپر جانے والا ہے تو وہ سیڈے بیچ سے اپنے آفیس پہنچے اور بریٹش پاؤنڈ کو خریدنا سٹارٹ کر دیا میجیکلی جیسا کی الگوریدم نے پریڈکٹ کر رہا تھا پاؤنڈ بہت تیجی سے اوپر جانے لگا تاجب کی بات یہ تھی کہ ان دونوں کو بریٹش پالیسیز کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اوپر جا کیوں رہا ہے انہوں نے بس اتنا کیا کہ میتھمیٹکل کیلکولیشنز اور ان کے الگوریدمز سے بنے پیٹرنز کو انیلائز کرا اسی طرح کچھ ہی سالوں میں سائمنز کے ہیج فنڈ مانی میٹرکس نے ملینز آف ڈالرز کمائے مانی میٹرکس سائمنز کا پہلا بزنس تھا فائنینس کی دنیا میں اور اس کی سفلتہ کو دیکھ کر سائمنز نے اور میتھمیٹیشنز کی ٹیم کو اکھٹا کرنا سٹارٹ کیا اور کچھ اور جینئیس میتھمیٹیشنز کے جوائن کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نیا ہیج فنڈ لانچ کیا جس کا نام تھا لیم روئی اس کے بعد ان کے ہیج فنڈ میں کچھ پرابلمز آئی دھیرے دھیرے لوزنگ پریڈز بھی بڑھنے لگے اور مانی میٹرکس کے لاؤسز بھی بڑھنے لگے وہ ملینز آف ڈالرز ہر دن لوز کرنے لگے مانی میٹرکس بینک رپس کی کگار پر پہنچ گیا ایسے میں سائمنز اپنے کچھ سمارٹ فرنڈز کو کنونز کرنے میں کامیاب ہوئے ان کے نئے ونچر میں انویسٹ کرنے کے لیے اب فنڈز تو انہوں نے ارینج کر لیے پر ان کے سامنے اب چیلنج تھا نئے الگوریدم ڈیولپ کرنے کا جو کرنٹ مارکٹ کنڈیشنز میں ان کو پیسہ کما کر دی یہ 1980 کے دسک کے پہلے سالوں کی بات تھی کمپیوٹر ابھی اپنے انکیوبیشن پیریڈ میں تھی لیکن سائمنز کو کمپیوٹر میں نئی اوپورچنیٹی بھی تھی جب ان کے سمائی کے ہیچ فنڈ مینجرز ابھی بھی فنڈامنٹلز اور نیوز بیس ٹریڈنگ کر رہے تھے سائمنز اپنے کامپیوٹیشن سے آگے کی سوچ رکھتے تھے انہیں پتہ تھا کہ کمپیوٹرز ڈیٹا کو بیٹر ہینڈل کر سکتے ہیں انسانوں کے مقابل اور ان کی ایکیوریسی بھی انسانی دماغ سے کافی زیادہ تھی اپنے اس نئے ہیچ فنڈ کا نام انہوں نے رکھا رینیسانس ٹیکنالوجیز اس اعتحاصک ہیچ فنڈ نے فائنانس کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا انہوں نے رینیسانس کی شروعات کری بہت سارے مہنگے کمپیوٹرز خرید کر اور بہت سارے ہیسٹوریکل ڈیٹا کو اپنے کمپیوٹرز میں فیڈ کر دی انہوں نے بکس کے سٹیکس کو کھریدا ورلڈ بانک اور کوموڈیٹی ایکسچینجز سے یہاں تک کی کرنسی کے پرائیسز کے ریکارڈز کو بھی انیلائز کرا انہوں نے ورلڈ وار ٹو اور اس سے بھی پہلے تک کے دیٹا انہوں نے کمبائن کیا اس پریڈکٹیو ڈیٹا کو بوم کے پریڈکٹیو میتھرمیٹک موڈل سے جس میں اور صدھار لائے ایک اور میتھرمیٹیشن نے جن کا نام تھا جیمز ایکس ایکس نے سائمنز کو جوائن کیا اور بوم کے الگوریتم کو اور زیادہ ریفائن کرا ایکس کے کانٹریبیوشن سے ان کے فنڈ کے ریٹرنز بھی امپروو ہوئے اور ایکس اور سائمنز نے مل کر رینیسانس کے اندر ایک نئے فنڈ کی شروعات کری جس کا نام تھا میڈیلین فنڈ جل ہی رینیسانس ٹیکنالوجیز کے سب سے بہتر پرفارم کرنے والا پورٹفولیو بن گیا جیسے جیسے رینیسانس بڑھتا گیا سائمنز نے اور زیادہ برین پاور ایڈ کرنی سٹارٹ کری ان نئے ریکروٹس میں سے ایک تھے روبرٹ مرسر جو کی انجنئر تھے کمپیوٹر جائنٹ کمپنی آئی بی ایم کے مرسر ایک لاسٹ میسنگ پیس تھے رینیسانس کے جن کے ایڈیشن سے انیس سو نبے کے دسک میں رینیسانس انسٹوپیبل بن گیا آج سائمنز اور ان کی اچیومنٹس ایک بہت ہی ایسٹونیشنگ اور انسپائرنگ کہانی کی طرح لگتے ہیں سائمنز فائنینس کی دنیا کے مہانتم ٹریڈرز میں سے ایک ہیں جہاں تک کہ ان کے رینیسانس کے ریٹرنز کی بات کری جائے دنیا کا کوئی بھی انسان اس سکسس کے آس پاس بھی نہیں آتا انویسٹنگ لیجنڈز جیسے کی جورج سوروس، وارن بفیٹ، سٹیب کوہین بھی ان کے ریٹرنز کے آس پاس نہیں رینیسانس نے انہیس سو اٹھاسی سے دو ہزار اٹھارہ تک کوٹل ٹریڈنگ پروفٹس ایک سو پانچ بلین ڈالرز کمائے اس سے زیادہ ایمپورٹنٹ ان کے کوانٹیٹیٹیو اور الگوریتھمک اپروچ نے فینائنس کی دنیا میں ایک نئی کرانتی لائی ان کی زندگی کی لگیسی وہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے بعد میں انہوں نے سائمنز فارمڈیشن کو سٹارٹ کیا ایڈوکیشن اور ہیلتھ کے لیے اور انہوں نے ملینز اوڈالرز ڈونیٹ بھی کرے سٹونی بروکس یونیورسٹی کو ایک چھوٹا سا لڑکا جو آنکھیں بند کر کے میٹس ایکویشن سولف کرنا پسند کرتا تھا جن سائمنز دنیا کے سب سے پاورفل اور انفلوینشل لوگوں میں شامل ہو گئے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوا تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں till then take care